میں نے عیدی ویلفر آگنیزیشن والوں کو شادی کے لیے اپلیکیشن دے رکھی ہے میں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اسی خاطر ایک یتیم بچی سے نکاح کا خواہش مند ہوں اسی لیے عیدی والوں سے رابطہ کیا اور انہیں درخواست بھی جمع کروائی میرا علی بے اسے سوال ہے کہ صحیح حدیث کی روشنی میں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح اسٹیبلش نہیں ہوتا تو ایسی صورتحال میں اس یتیم یا لاوارس لڑکی کا ولی کون ہوگا بڑی اچھی بات ہے جی آپ کے نیک جذبے کہ ہم قدر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے اب آپ جس راستے پر چلے ہیں اس کو نبھانا بھی ہے کیونکہ آپ بہت بڑا رزق لے رہے ہیں یتیم بچی کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں جس کے ماں باپ اسے لاوارس ہو وہ پتہ بھی نہ ہو کیونکہ عمومت جو ہے وہ عیدی ویلفیر کے اندر اس طرح کے ہی لوگ جو ہے وہ زیر تربیت ہوتے ہیں اس لیے انہوں نے ایک میریج بیورو بھی کھولی بھی یہ چھوٹی سی اس اعتبار سے صرف یہ فیلڈ نہیں ہے بلکہ بچہ اگر آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے تو وہ بھی ان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے اسپیسیفک کیس کے اندر جو اس طرح کی بچیاں ہیں جو یتیم ہیں اس کے لیے قرآن حکیم میں ہمیں گائیڈ لائنز اس حوالے سے ملتی ہیں کہ سورة النساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے شروع میں ذکر کیا ہے کہ ایک مرد کو اجازت ہے کہ وہ ایک دو تین یا چار تک شادیاں کر سکتا ہیں پھر اس کے اوپر دوبارہ سے جب صحابہ اکرام کی طرف سیکیوری آئی تو اس کے جواب میں پھر آگے چل کے سورة نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ معاملہ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں شادیوں کا یہ ان عورتوں کے اوپر اپلائی نہیں ہوگا جو یتیم بچیاں تم پال رہے ہو کیونکہ جو یتیم بچیاں تم پال رہے ہو اگر خود ان کے ساتھ شادی کر لوگے تو ان کا پھر ولی پیچھے کون ہوگا تو یتیم بچوں کی اگر تم پروش کرتے ہو تو تم ان کے ولی بن کے آگے کہیں اور شادی کرو تاکہ تم پیچھے پشت پنا کے طور پر موجود ہو کل کو ان کے ساتھ کوئی مس بیہیو کرتا ہے انہیں طلاق دے دیتا ہے تم پیچھے کھڑے ہوئے یعنی اسلام نے اگرچہ یہ حلال ہے کہ اگر کوئی نامہرم بچی لے کے پالی ہے کسی نے اور وہ جوان ہوئی ہے اس سے وہ شادی تو کر سکتا ہے لیکن اسلام نے اسے ڈسکرنج کیا کہ اس طرح ہوگا تو پھر تم اس پر ظلم کروگے تو وہ تو تمہاری لے پالک بھی اس اعتبار سے ہے تمہارے احسانات کے نیچے دبی ہوئی ہے تو پوری زندگی تم سے پھر ماری کھاتی رہے گی تم اس کے ساتھ زیادتی کروگے تو بہتر ہی ہے کہ اس طرح کی بچیاں پال کے ان کی شادی کئی اور جگہ کرو اور خود ان کے پوش بنا برو ایدی ویل فیر والے بھی یہی کر رہے ہیں کہ ان کے پاس جو لاوارس بچے ہیں بعض اوقات ایسے بچے ہیں جو آؤٹ آف ویٹ لاغ پیدا ہوئے ہیں اور کئی طریقوں سے ان کے پاس بچے آتے ہیں یہ بہت بڑی وہ خدمت کا اللہ ان کو جزائے خیر دے ظاہر ہے یہ انسان کے بچے ہیں نا جی ان کا کوئی جانور علاہ معاملہ تو نہیں ہے نا اور ہمارے یہاں پر فینیٹک قسم کے علماء ان کے اوپر جملے کستے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ بدکاری کو پروموٹ کر رہے ہیں جو لاوارس بچوں کو پال رہے ہیں تو لاوارس بچوں کو وہ تو پال رہے ہیں تو مولوی جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں آٹھ دس بچے انہوں نے مدرسے میں رکھے ہوئے ہیں اور اس کی بنیاد کے اوپر کروڑوں کا چندہ کھا رہے ہیں تو تم لوگ اس طرح کی کوئی ارگنیزیشن کھولو نا جس میں لاوارس بچوں کو اکوموڈیٹ کیا جائے جو کر رہے ہیں اس کو کرنے نہیں دے رہے ہیں نہ کھیڈانگے نہ کھیڈن دے آنگے تو یہ بہت بڑی خدمت ہے کئی غریب لوگ ہیں جو بچارے کفن تک نہیں افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لئے کفن کا انیجمنٹ ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہے دنیا کی سب سے بڑی یہ اینجیو ہے ہیڈی ویلفیر کوئی شک نہیں اس کے اندر جو انہیں کام کرتے ہیں سر یہ تو ملکوں کی حکومتیں یہ کام نہیں کر سکتی جو ایک بندے کے اخلاص نے وہ کام کر کے دکھا تھی تو انہوں نے یہ بیریج بیورو والا سے اس طرح بھی شروع کیا ہے کہ اگر کسی نے شادی کرنی ہے تو وہ اپلیکیشن دے وہ اس طرح نہیں ہے کہ کوئی بھی اپلیکیشن دے تو اس کے والے بچی کرتے ہیں وہ پوری تحقیق کرتے ہیں یہ نہ ہو کہ کل کو وہ برائی کے کاموں کے لئے ایسی بچیوں کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں وہ پوری تحقیق کرنے کے بعد کرتے ہیں تو لوگ پھر وہاں پہ اپلیکیشن دیتے ہیں ظاہر ہے اب جو غریب لوگ ہیں جن کا اپنا خود لیونگ سٹینڈرڈ ایسا ہے کہ ان کو رشتہ ملنا ممکن نہیں ہے اور بعض اوقات ایسے ہیں جن کے ماما فوت ہو جاتے ہیں کوئی غریبی رشتہ دار نہیں ہوتا ان کے گھر میں کوئی عورت ایسی ویلیبل نہیں ہوتی جو ان کے لئے رشتہ تلاش کرے کون کرے گی آپ مجھے بتائیں آپ کے گھر میں آپ کی سسٹر کا یا آپ کی بیٹی کا رشتہ کسی ایسے مرد کے لئے آجائے جدہ نہ آگے کوئی نہ پیچھے کوئی اور صرف رشتہ کرانے والے میریج بیورو کی بنیاد پہ تو آپ بچی کا رشتہ تو نہیں دے دیں گے اس لیے پھر ایسے لوگوں کے لئے مجبوری ہے کہ ایدی والوں کی طرف اپلائی کرتے ہیں اور بعض اوقات لوگ نیکی کرنے کے لئے بھی یہ کام کر لیتے ہیں تو یہ نیکی کرتے وقت دیکھنا چاہیے کہ نیکی گلے بھی نہ پڑ دیں بعض اوقات اس وقت تو بڑا جذبہ ہوتا ہے کئی لوگ ہیں جو توافوں کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں کہ چلیں اچھی زندگی وہ بعد میں گزار لیں گی لیکن یہ ایک یہ فلموں میں ایسے ہوتا ہے ٹریکٹیکل لائف اس سے بہت زیادہ ٹف ہے کہ یہ ایک چھپی بھی چیزیں پھر بعد میں سامنے آتی ہیں آپ کے اپنے خاندان میں سروائیول مشکل ہو جاتا ہے آپ کے رشتدار آپ کو تانہ دیتے ہیں الٹی میٹی پھر جدائی ہو جاتی ہے وہ اس سے زیادہ برائی میں گر جاتی ہے لہٰذا یہ کرنے سے پہلے میرا تو مشورہ یہ ہے کہ سوٹ سمجھ لیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مشورہ کریں استخارہ بھی کریں پھر آپ اس معاملے کو آگے لیں اس ایسپیکٹ کو بھی ذہن میں رکھیں برل اب اس سوال کی طرف آجائیں میں ڈیٹیل کے ساتھ جواب اس لیے دیتا ہوں کہ تاکہ اس کے تمام جتنے انگلز ہیں وہ کور ہونے اس صورتحال میں ظہر ہے کہ ایدی ویل فیر والوں کے پاس جو اس طرح کی لاوارس بچی ہیں ان کا سٹیٹس وہی ہے جو سورہ نساء کے اندر ہے کہ یتیم بچوں کو جو بالد ہیں وہ ان کے ولی ہوں گے تو وہ جو پاننے والا ادارہ ہے اس کا جو سربراہ ہے وہ ولی ہوگا اس وقت ایدی صاحب کے بیٹے ہیں پیسل ایدی صاحب وہ ظاہر ہے سربرست ہوں گے وہی ولی ہوگے اور اگر یہاں پہ اسلامی حکومت قائم ہو تو عمران خان صاحب ولی ہوگا کیونکہ حکمران وقت ولی ہوگا ابھی ادوتر مزیب نمازہ میں موجود ہے کہ جس کا کوئی ولی نہیں ہے اس کا ولی پھر وقت کا حاکم ہوگا تو وہ یعنی اس کا پشپنا ہوگا یہ تو پھر ویلفیر سٹیٹ ہو نا کہ وہ حکومت پیچھے کھڑی بھی ہو کہ اس کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی ہے تو حکومت پھر اس کے پیچھے کھڑی ہو بل اس کیس میں تھا چونکہ وہ اس وقت تو ولی کہلوانے کے سب زیادہ حق دار وہ ہی ہیں فیصل ایدی صاحب اگر ایدی ارگنیزیشن سے ایسی طریقے سے اور لوگوں سے اور یہ بھی یاد رکھئے گا بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیوہ عورت ہے وہ اپنے ولی سے زیادہ حق دار ہے اپنے بارے میں ڈسگین کرنے کی اور کماری لڑکی کی شادی اس کی مرضی کے بغیر نہ کرو اور اس کی مرضی اس کی خاموشی ہے یعنی اس سے پوچھا جائے کہ میں فلانجے کا تیرا رشتہ کر رہا ہوں چاہے اس کا اپنا باپ ہے یا کوئی سرپرست ہے چاہے کوئی ویل فیر اورنیزیشن ہے وہ خاموشی اختیار کر لیتی ہے لیکن اگر اس کی مرضی نہیں ہے تو سر وہ بھی ایک حدیث ہے جامعہ ترمزیم ابو دعود میں کہ ایک صحابی نے اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیا نابالک بچی کا اور نبیل اسلام کو جب خبر ملی کہ وہ بچی اس میں رضا مند نہیں ہے تو نبیل اسلام نے کہا کہ وہ بچی اپنا نکاح خود توڑ سکتی ہے نابالک بھی توڑ سکتی ہے یعنی اس عرب کے کلچر میں نابالک بچی کا رشتہ ہو جاتا تھا نا رخستی بالے ہونے کے بعد ہی ہوتی تھی اگر نابالک بچی اپنے باپ کا کیا رشتہ توڑ سکتی ہے جو اس کا ولی ہے تو بالک تو بدرجہ اولاہ بدرجہ اولاہ کر سکتے وہ تو اس سے اوپر علم حمل ہے یہ بھی یاد رکھئے گا جامعہ ترمزی میں سنب ابن ماجہ میں ابو دعود میں حدیث ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا دوسری حدیث ہے ترمزی اور ابن ماجہ میں کہ وہ نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے جس میں ولی کی اجازت شامل نہ ہو اور صحیح بخاری میں حدیث ہے نبیل اسلام فرمایا کہ جو بیوہ عورت ہے وہ اپنے ولی سے زیادہ حق دار ہے اپنے نکاح کی کیونکہ زیرہ اس نے معاشرے کا ایکسپوئیر دیکھ لیا وہ مشور ہوتی ہے تمہاری لڑکییں مچور تو نہیں ہوتی ہمارے معاشرے میں یہ جو کورٹ میریج کا سلسلہ ہے یہ بالکل غلط ہے بھگا کے لے جاتے ہیں پھر کورٹ میں جا کے شادی کرتے ہیں پھر جناب قتل و غارت کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کیا سے کیا ہو رہا ہے آپ کے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں نہیں پھر غیرت کے نام پہ قتل شروع ہو جاتے ہیں کورٹ میریج تو اسلام میں اس طرح کے ساتھ ہے ہاں بیوہ عورت ہے اور وہ اپنی مرزی سے شادی کرنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے وہ کر سکتی کورٹ میریج کمباری لڑکی تو نہیں کر سکتی بغیر باپ کی سرپرستی کے اور باپ اگر اس طرح کے اس نے نکاح کیا تو نکاح ہونا ہی نہیں وہ تڑبا دی اس میں بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے ندانگی کی عمر میں اس وقت نکاح کر لیا تھا ہمیں پتا نہیں تھا اب ہم کیا کریں تو بھئی آپ پتا چلے تو آپ تجیدے نکاح کر لو اس کے لئے بہت زیادہ لوگ بلوانے کے ضرورت نہیں ہے اجابہ قبول ہی کرنے نہ دو گواؤں کی بجودگی میں خود بخود پڑھ لو یا کسی سے پڑھوا کے تو کاغذی کروائی بھی کرنے کی ضرورت نہیں تجید ہے نکاح کر لیں اٹ لیسٹ اس کو اپنے نکاح کو سیف کر لیں لیکن ولی کی اجازت کے بغیر نکاح والا معاملہ اسلام میں درست نہیں ہے اس کے پیچھے حکمت یہ ہے اس طرح انہیں لگ پڑے گا تو بچییں تو بچاری مچور ہوتی ہیں یہ لڑکے بگا کے بچییں لیتے جائیں گے لوگوں کی اسلام نے ان کو پروٹیکشن دی یہ آپ کو ٹی وی میں تو خبر سن کے بڑی اچھی لگتی ہے کہ دو لڑکی لڑکے نے مرجی کے ساتھ جا کے کوٹ میریج کر لیں یہ آپ کے اپنے گھر میں آپ کی سسٹر یا آپ کی بچی کے ساتھ وہاں پھر پڑا چلتا ہے کہ یہ خبر ٹھیک ہے یہ غلط ہے اور الٹا لوگ وہ پریس کانفرنسز کر رہے ہوتے ہیں لوگ ان میں طرز کھا رہے ہوتے ہیں دیکھیں مرجی کی چاہدی نہیں کر رہے تھے جس باپ نے اتنی مینہ سے پالا ہے اس کی عزت خاک میں ملا کے وہ بھاگ گئی ہے باقی یہ معاملہ اس میں جو یہ پلی لیتے ہیں کہ وہ ایک کچھ ساٹھ سال کے بابے کے ساتھ رشتہ کرنے لگا تھا اس کا باب اس لیے وہ باگ گئی ہے تو سر وہ تو اس کو باگنے کی ضرورت نہیں ہے وہ انکار کر دے مجھے بتائیں اس کا انکار کرنا اس کے باب کیلئے بڑا جرم ہے یا اس کا باگ جانا بڑا جرم ہے تو اس سے بہتر چھوڑا جرم کر لیں انکار کر لیں جان چھوڑا لیں ایون اگر باب نے کر بھی دیئے کہاں جی کروائی پھر بھی بات وہ تنسیقین کہاں خود کر سکتی ہے اس کی مرضی سے اگر نہیں ہوا تو جب اسلام نے یہ اجازت دی ہے اور اس میں باب آپ کو بھی تھوڑی ہوش کرنی چاہیے یہ جو مطلب گھڑنا غردی کرتے ہیں اولاد کے ساتھ یہ بھی غلط ہے زبردستی کا رشتہ نہیں کرنا چاہیے نہ بچوں کا نہ بچوں کا مرضی کے ساتھ کریں آپ زبردستی کریں گے تو نبیگی تو کوئی نہیں الٹا دو خاندان برباد ہونے گی یہاں پہ کیا ہوتی ہے ماں کہتی ہے جی میں نے جو ہے جی اپنی وہ بانجی لے کے آنے ہی باتیجی لے کے آنے ہی وہ بانجی باتیجی لاتے ہیں بچے کی مرضی نہیں ہوتی ہے اس کے بعد بانجی باتیجی تو جاتی جاتی ہے بھائی اور بہن بھی وارہ ہو جاتے ہیں پوری زندگی کے لیے ان کا آنا جانا بھی بات لو سام لو تو اس سے تو بہتر تھا کہ بھائی بہن تو باقی تھے نا وقتی طور پر انہوں نے رشتہ نہ کرنا پہ نراز ہی ہونا تھا نا لیکن ظاہر ہے کہ جس کی اولاد کو آپ نے اس طریقے سے ظلیل کر کے طلاق دی ہوئی ہے وہ بہن بھائی تو آپ کو پوری زندگی شکل پہ ہی دیکھے گا بلکہ وہ تو جنازوں پہ بھی نہیں آتے ہیں اتنی اکسٹریم پہ جانے سے بہتر ہی ہے میں نے ایسے ماں باپ کو اکل مند پایا ہے کہ جو اولاد کی مرضی کے مطابق معاملات کو لے کے چلتے ہیں اللہ یہ کہ بہت بڑا ایشو کوئی نہ ہو چھوٹے موٹے ایشو ہیں کہیں ایج کا تھوڑا بہت مسئلہ ہے بچی کی بچے کی مرضی کر دو یار کہیں تعلیم کا مسئلہ ہے سٹیٹس کا مسئلہ ہے ہاں کریکٹر کی خرابی ہے پھر نہ کریں جنہی مرضی بچی بچہ زید کریں لیکن اس طرح کا کوئی نہیں ہے صرف آپ اپنی زید ربانا چاہتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی کو بچپن میں کہیں دے دیا تھا یہ اتنے خطرناک کھیل کھیلتے ہیں بچپن میں وہ دادیاں کام ڈال کے چلی جاتی ہیں وہ جب اولاد جوان ہوتی ہیں وہ دادیاں جن کو انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہوتا وہ ان کی کیے وے گرتود بگت رہی ہوتے ہیں بعد والے بچے اور ان کے وہ بچے کہتے ہیں میری ماں دی زبان سیجی ٹھیک ہے نا اللہ دل جیڑی زبان ہماری روحوں نے جو اللہ سے عید کیا اس کی کوئی پاسداری نہیں کلمے کی کوئی پاسداری نہیں محمد الرسول اللہ کا کوئی شرم و حیاء نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے یعنی مخالفت میں اترے میں حیاء تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرنی چاہیئے تھے وہ حیاء نہیں ہے تو وہ پرانے رسول اس طرح کے محاملات جو ہیں یہ بلکل کوئی یہ جو بوڑی ہیں یہ بہت خطرناک ہے بچپن میں وہ دماغ میں ڈالتی رہتی ہیں ڈالتی رہتی ہیں اور بہت سکت منگنیاں کروا دیتی ہیں نہ بھی زبانی انہوں نے اتنی مضبوط منگنی کروائی ہوتی ہے کہ وہ پھر مو رکھنے کے لیے کوئی کرنا پڑ جاتا اور رشتے نبتے کوئی نہیں یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے یہ بڑی سخص جاتی ہے کہ آپ اس طرح کے زبردستی گرشتے کریں اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے باقی جو اس طرح کی لاوارس بچی ہیں بہت اچھی بات ہے یہ کروائیں لیکن یہ ذہن میں رکھئے کہ کل کو آپ کا اگر کوئی معاملہ بگڑتا ہے اب آپ نے اس عورت کو اس چیز کا تانہ نہیں دینا کہ میں نے تیرے اوپر کو رحم کھائے کیونکہ ہیومن ڈگنٹی میں مرد و عورت دونوں برابر ہیں ہیومن ڈگنٹی میں تو دونوں برابر ہیں کل کو یہ تانہ نہ ملے پھر ظاہر ہے کہ عبیدی والے بچارے کتنے ہیں اس کو جہاز دے دیں گے ایک سبسسٹنس لیول پر یہ ایک ڈبل بیٹ دے دیں گے یعنی ایک کمرے کا فرنیچر دے دیں گے تھوڑا بہت تو یہ نہ ہو کہ آپ کی جو والدہ مطرمہ ہے وہ بعد میں ان کے لیے عذاب ثابت ہو جائیں جو اکثر ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھ بھال کے پھر آپ یہ رسک لیں یہ نہ ہو کہ نیکی کرتے کرتے اتنا بڑا گناہ کمال ہیں کہ آپ کی آخرت ہی برباد ہوتے ہیں کسی کا حضر ظلم کریں آپ میرا یوٹیوب پر کلیپ دیکھیں نا وومنز رائٹس ان اسلام تو آپ کو پتا چلے کہ عورتوں کے کیا حقوق ہیں اسلام کے بیویوں کے کیا حقوق ہیں اور اس کی پر بڑے مند نراز ہوتے ہیں کہ مردوں کے گوپ پر بات کریں مردوں کے گوپ پر خود بخود بات ہو ہی جاتی ہے نا جی لیکن ظاہر ہے کہ جو ایشو زیادہ ہوتا ہے اس ہی کو ڈریس کرنے کی ضبورت ہے قرآن بھی آپ دیکھ لیں قرآن میں جو پسے بے طبقے ہیں نا غلام عورتیں ان کے اوپر زیادہ بات ہوئی بھی ہے سورہ نساء کے اندر سورة البقرہ کے اندر یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ جو پسا بے طبقے ہیں نا اس کو اوپر لیں باقی آیا ہے کہ رجال قوامون علم نساء مرد عورتوں کے اوپر حاکم بنایں گے لیکن ساتھ بتایا کہ اس لیے کہ وہ ان کے اوپر خرچہ کرتے ہیں اور ان کی دیکھ بال کرتے ہیں ان کا نانو نفکہ لگاتے ہیں اس لیے آقم نہیں ہے کہ ان کو مارنا شروع کرتے ہیں یہ مارنا تو بہت آخری درجے کی چیز ہے اور اس میں بھی تنی سختی ہے کہ چہرے پہ نہیں مار سکتے ہڈی نہیں توڑ سکتے صرف جساں ایک چھوٹے بچے کو مارا جاتا ہے اور وہ بھی آخری درجے میں ہیں پہلے تو کہا کہ بسرے سے علاق کرو یہ خیر لانتا سے پھر وومنس رائٹس شروع ہو جائیں گے تو وہ اس کی بجائے اسی ٹاپک کی طرح واپس آئیں کہ یتیم کا جو سرپرست ہے وہ ویلفیر آرگنیزیشن کا ہیڈ جو ہے وہ ہوگا حاکم وقت ہوگا اور اس کے لیے اب آپ اس کی اجازت کافی ہے اب اس کے ماں باپ کو روننا کوئی ضروری نہیں ہے اس طرح سے جو لا وارس لوگ ہوتے ہیں اچھا بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی عورت غیر مسلم ہو کے اب آگئی ہے مسلمانوں کے پاس تو غیر مسلم جو عورت مسلمان ہوئی ہے اس کے ماں باپ اس کے ولی نہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نان مسلم مسلم کا اور مسلم نان مسلم کا وارس نہیں ہو سکتا تو یہ اصل ہے اس حدیث کی اس طرح اگر کوئی گوری مسلمان ہوئی ہے کوئی چائنہ کی رہنے والی عورت مسلمان ہوئی ہے تو اب اس کو اپنے ماں واپس اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنی شادی لیکن اس کی سرپستی بھی ہونی چاہیے یہاں پہ کئی پاکستانی ہیں وہ چائنیز کے ساتھ وہ فیس بک کے پر دوستی کرتے ہیں یا بلوالت ہیں ہمیں کو زلیل کرتے ہیں وہ واقعات بھی روڑ ہو رہے ہیں تو اب حکومتوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح ہماری بچیاں وہاں جاں آگے زلیل ہوتی ہیں باہر کے ملکوں میں ان کی بچیاں بھی در آگے زلیل ہو رہی ہیں اور ریلیجن کے نام کے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو حکومتوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے ان سارے معاملات کے اندر کہ لیتیم بچوں کی بچیوں کی وہ پشت بنائی کریں وہ ان کی طرف سے ملے گا ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگا لیکن اس کیس میں ولی وہ ارگنیزیشن اس کا سرپرست ہوگا یا حکومت وقت ہوگی باقی جو کماری بچی ہیں ان کے ظاہر ہے ولیوں کے اپنے باپ ہوں گے اور باپ مر جائے تو ماں نہیں ولی بنے گی یہ بھی عدیث ابودعوت ترمزی میں کہ کوئی عورت اپنی شادی خود نہیں کر سکتی نہ کوئی عورت کسی کی کروا سکتی ولی بن کے ماں نہیں ولی ہو سکتی مرد نہیں میشہ ولی ہوگا باپ مر گیا ہے تو بڑا بھائی نہیں ہے تو چچا مامو جو بھی قریب ہی ایک میل رشت ہے اس کی وجہ ہے کہ عورتوں کو ایک سپوئیر نہیں ہوتا معاشرے کے مرد جو تحقیق کر سکتا ہے وہ عورت تحقیق کر سکتی ہے عورتیں تو میں نے دیکھا انتہائی بے وکوف ہوتی ہیں ان کو بالکل معاشرے کا نہیں پتا ہوتا اور یہ اس لیے کہ وہ بیسیکلی شریف نفس ہوتی ہیں ان کی سوچ پوزیٹیو ہوتی ہے اب آپ نے کوئی ڈونڈ کے کوئی ایک پھپے گٹلی نہیں لیا نہیں اوورال عورتیں بہت پوزیٹیو سوچ کی ہوتی ہیں ان بچاریوں کے دماغ میں بھی نہیں ہوتا کہ مرد اس اس طریقے سے بھی دھوکے دیتے ہیں وہ مرد ہی سمجھ سکتا ہے تو اس لیے مرد کو اس سے پرستی کرنی چاہیے وہی ولی ہوگا عورت کبھی عورت کی ولی نہیں ہو سکتا سوائے ایک بیوہ والا کیس ہے کہ وہ خود اپنی مردی سے شادی کر سکتا ہے ٹھیک ہوگی جزاکو مولا خیال